جب اللہ میں نے شیطان نجیم بسم اللہ رحمان نحیم سٹوڈنٹس آج ہمارا لیکچر نمبر سکسٹین ہے بٹا چپٹر نمبر ایٹ ہمارا چل رہا ہے ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ ون آج ہم نے اس کے بٹا قویسٹن نمبر چھوڑی چھوڑ اور فائیو جو ان سے ہیں اس کے پارٹس کرنے ہیں سمارٹ سلیبس میں نے آپ کو یہاں پہ لیا ہوا ہے قویسٹن نمبر 3 کے دو پارٹس ہیں قویسٹن نمبر 4 کے دو پارٹس ہیں اور قویسٹن نمبر 5 کے دو پارٹس ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں قویسٹن نمبر 3 ہے are the following lines parallel to x-axis parallel to y-axis یہ بٹا میں نے آپ کے سامنے پہلی لائن دیوئی ہے پہلے پارٹ کی 2x-1 is equal to 3 یہ نظر آر آپ کو اس میں میں نے بٹا کیا کیا ہے میں نے x کی value find کر لی ہے دیکھیں 2x is equal to 3 plus 1 2x is equal to 4 x is equal to 4 over 2 تو یہاں سے میں نے بٹا x کی value find کر لی ہے آپ کے سامنے ہیں اگر یہ x کی value آ جائیں گی بٹا تو یہ x کی value آ جائیں گی تو یہ parallel to y-axis ہوگا y کی value آ جاتی تو وہ parallel to x-axis ہوتی کل میں نے اس کی جو پہلا ہی question دوسرا question کیا تھا اس میں جو میں نے values نکالی تھی اس کے اوپر graph کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو x کی value تھی وہ parallel to y-axis بالکل straight آئی تھی ایسے کر کے تو اسی طرح یہ question number 5 ہے 2x minus 2y is equal to 0 اس میں میں نے کیا کیا بٹا 2x اور یہ minus 2y اس سائٹ پہ لے گیا یہ plus 2y ہو گیا دونوں طرف 2 ہے اور کٹ جائے گا x is equal to y اب اس میں x بھی آئے رہا اور y بھی کہتا x is equal to y یہاں تو ہم نے x کی value نکال لی تھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ x کی value بھی نہیں ہے y کی بھی نہیں یہاں پہ ہمارا جواب کیا ہوگا neither parallel to x-axis nor parallel to y-axis اسی طرح مٹا question number 4 ہے find the value of m and c of the following lines of expressing them in the form of y is equal to mx plus c بہت ہی important اور بہت ہی interesting question ہے یہ دیکھیں اس کا میں نے b part کیا x minus 2y is equal to minus 2 سب سے پہلے میں نے y کی value کو y والی term کو ایک سایٹ پہ کر دیا میں نے اس سایٹ پہ لے گیا یہ دیکھیں x میں نے اسی طرح لکھ دیا minus 2 کو اٹھا کر ادھر کر دیا plus 2 ہو گیا یہ minus 2y اٹھا کر ادھر لے گیا یہ plus 2y ہو گیا اب پھر میں نے ان کی sineیں change کر دی 2y کو ادھر کر دیا x plus 2 ادھر کر دیا دونوں کو اٹھا کر دونوں سایٹوں کو اٹھا کر ادھر ادھر کرنے سے sine میں فرق نہیں آتا لیکن کسی ایک سایٹ کو اٹھا کر جیسے میں پہلے minus 2 کو اٹھا کر ادھر لیا تو وہ plus 2 ہو گیا minus 2 کو اٹھا کر ادھر لے کر گیا تو وہ plus 2y ہو گیا پھر فرق پڑتا ہے اب یہ ہمارا کیونکہ ہم نے اس کو y is equal to mx plus c بنانا ہے تو ایک سایٹ کے اوپر کیا ہے y دوسری طریق پہ کیا ہے x variable کے ساتھ m کو efficient آ رہا ہے اور c constant آ رہا ہے اب یہ دیکھئے y کے ساتھ 2 آ رہا ہے 2 کو ہتم کرنے کے میں نے 2 کے ساتھ سب کو divide کر دیا 2 y کو بھی divide کر دیا x کو بھی divide کر دیا اور وہ آگے جو 2 ہے اس کو بھی divide کر دیا یہ 2 2 سے cut کر y آ جائے گا یہ 1 over 2 x آ گیا x کو میں نے divide کر دیا یہ 1 over 2 x آ گیا 2 2 سے cut کر 1 آ گیا تو y is equal to mx plus c والی یہ form بن گئی y y سے cut جاتا ہے کیونکہ دونوں same ہیں x کے ساتھ جو بھی آ رہا وہ m ہے 1 over 2 آ رہا تو یہ m is equal 1 over 2 ہو گیا constant جو بھی آ رہا ہے with sign وہ c ہوگا c is equal to 1 آ گیا اگر یہاں پہ اس کے ساتھ minus 1 ہوتا تو یہاں پہ یہ minus 1 آ جاتا ہے اسی طرح اس کا c part دیکھئے 3x plus y minus 1 is equal to 0 y is equal to y میں نے پھر x بھی کر دیا 3x اٹھا گا 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 پلس 1 ہو گیا y is equal to mx plus c form بن گی دیکھیں x کے ساتھ m کی value کیا ہے minus 3 تو میں نے m is equal to minus 3 لکھ دیا constant کیا ہے 1 تو میں نے c is equal to 1 لکھ دیا اس طرح بچ ہو یہ آپ نے دو questions آپ کے شدیبس میں ہیں اسی طرح question number 5 ہے verify whether the following points lies on the same on the line 2x minus y plus 1 is equal to 0 or not یہ پہلا part 2 second part 0 0 یہ دو points دی ہوئی جو 0 ہے پہلا یہ x اور یہ y یہ انہوں نے line دی ہوئی ہے x کی جگہ میں 0 put دیا y کی جگہ میں 0 put کر دیا کیونکہ x 0 ہے y 0 ہے plus 1 لکھ دیا 0 2 کو 0 سے multiply 0 0 plus 1 0 answer آگیا 1 1 is equal to 0 کیا یہ دونوں برابر آرہے ہیں یہ دونوں برابر نہیں آرہے 1 is equal to 0 آگئے یعنی کہ یہ دونوں answers برابر نہیں آئے تو اس لیے so 0 0 جو point تھا does not lie on the given line یہ جو line دی ہوئی ہے اس کے پر وہ lie نہیں کرتا اگر دونوں سینڈیں برابر آ جاتی تو lie کرتا اسی طرح اس کا 5 اور 3 ایک اور point ہے یہ 5 x ہے اور y 3 ہے یہاں پر میں x کی جگہ 5 put کر دیا y کی جگہ 3 put دیا 10 minus 3 plus 1 is equal to 0 8 is equal to 0 so 5 3 does not lie on the given line اس طرح بچو یہ ہمارا 8.1 جو انسی ہے آج ہماری ختم ہو گئی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کل آپ کو 9th chapter سٹارٹ کروا ہوں اس کی review میں ایک ہی part ہے جو کہ آپ مجھے امید ہے کہ کر لیں جے draw the graphs of the following y is equal to 7 and y is equal to 4 X چاہے وہ بھی میں کوشش کروں گا کہ کل آپ کو کروا دوں وہ کروا کے تو ساتھ ہی کل آپ کو میں چپٹر نمبر 9 سٹارٹ کروا دوں گا کل میں دو اس کی ویڈیوز بنا دوں چھوٹی چھوٹی ایک review کی review 8 کی اور 9 chapter کی 9 chapter بہت important ہے اس میں دو چیزیں ہیں what is the formula of distance and what is the formula of midpoint انشاءاللہ اس کے پر کل ہم ڈسکس کرے گے شکریہ